اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالور فروفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ پاکستان کے پہلے وزیر خزانہ اور تیسرے گورنر جنرل ملک غلام محمد جن کا چار سالہ دور جس میں پاکستان میں پہلی بار اسمبلیاں توڑی گئیں اور یہ روایت شروع کی گئی جس میں پاکستان میں پہلی بار لاہور میں سیول مارشلہ لگا جس میں پاکستان میں پہلی بار وزیر آزم کے کنپٹی پر آدھی رات کو پسٹول رکھ کر استیفہ لیا گیا جس میں وزراء آزم اور وزیر آلہ کی حکومتوں کو برطرف کیا گیا جس میں پہلی بار بلکہ پاکستان کی تاریخ میں اب تک بھی ایسا نے ہوا کہ ایک امریکی لیڈی جو گورنر جنرل غلام محمد کی ٹرانسلیٹر تھی وہ ایک سال تک پاکستان کا نظم و نسک یعنی حکومت چلاتی رہی اور بلا شرکت غیریں اور اس کے بعد قدرت اللہ شہاب جو اس کے سیکٹری بھی رہے تھے پرسنل سیکٹری انہوں نے بھی اپنی کتاب قدرت اللہ میں اس کو بقیدہ اس دور کو آیاشی کا دور کہا تھا کہ وہ انتہائی آیاش تھے اور ان کی بات صرف ان کی جو ٹرانسلیٹر تھی مس بورل وہی سمجھتی تھی اور اسی طرح ناظرین ان کی وسیعت ان کی جو وسیعت کے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے مدینہ میں دفن کیا جائے تو ان کو امانتن کراچی میں دفن کیا گیا تھا جب ان کو دوبارہ ان کی ڈیڈ باٹی کو نکالا گیا قبر کشائی کی گی تو سانپ نکلنے کا واقعہ ان تمام اس کے چار سالہ دور کے تمام واقعات اور اس کی زندگی کی کہانی کو جاننے کے لیے مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ تاریخ نام کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اس طرح کی تاریخی اپ ڈیٹس اور مستند اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں ناظرین موچی دروازہ لہور میں ککے زائی خاندان میں پچیس اپریل اٹھارہ سو پچانوے کو ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام غلام محمد رکھا گیا ککے زائی فیملی میں جنہوں نے ابتدائی تعلیم اندرونو لہور سے ہی حاصل کی اور اس کے بعد وہ سرسید احمد خان کی علی گرڈ یونیورسٹی میں انہوں نے معاشیات میں بی اے کیا گریجویشن کرنے کے بعد ناظرین وہ آڈیٹ سروس میں ملازم ہو گئے اور اس کے بعد ناظرین بلکہ پہلی گول میز کانفرنس میں وہ نواب آف بہاول پر کے نمیندے کے طور پر شریک ہوئے تھے اور اسی طرح وہ بھوپال سٹیٹ کے بھی مالیاتی مشیر رہے نظام آف دکن کے وہ وزیر خزانہ رہے ان کے پاس کیونکہ قانون ایکنامکس اور حساب کی میتیمیٹکس کی آلہ ڈگریوں تھی ہندوستان کی جو ٹاٹا کمپنی ہے ناظرین اس میں بھی وہ شراکت دار رہے اور ان کی اس وقت جو تنخواہ تھی وہ تقریباً بیس ہزار تھی اور اسی طرح انیس سو چیالیس کی جو عبوری حکومت تھی جس میں لیاقت علی خان وزیر خزانہ پورے ہندوستان کے بنے تھے تو اس کے اس وقت جو فنان سیکرٹری تھے وہ بھی ملے غلام محمد تھے قیام پاکستان کے بعد ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا لیاقت علی خان کی کبینہ میں ناظرین کہا جاتا ہے کہ قیام پاکستان میں ملے غلام محمد کا کوئی خاص کردار سامنے نہیں آیا کیونکہ تاریخ میں اور تاریخ کے کتابوں میں کہیں کسی اس میں اس کا سامنے کردار نظر نہیں آیا لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد یعنی کہ راول پنڈی میں شہادت کے بعد خواجہ نازم الدین کو جس دن وزیر اعظم بنایا گیا تو اسی دن ہی ملک غلام محمد کو ملک کا تیسرا گورنر جنرل بنایا گیا اور ان کا جب ان کو گورنر جنرل بنایا گیا تو اس وقت ناظرین ایک یہی خیال تھا کیونکہ یہ مریض ہیں یہ اپاہج ہیں یہ ان کو گورنر بنانے کا مقصد بھی یہی ہے جو قدرات اللہ شہاب نے بھی اپنے کتاب شہاب نامہ میں لکھا ہے کہ اس کو ایک ڈمی کے طور پر گورنر جنرل بنائیں گے اور اس کے بعد مرضی کے فیصلے لیے جائیں گے لیکن اس کے ہوا برقص قدرات اللہ شہاب نے اس دور کو کہا ہے کہ یہ جا پرست اور ایش پرست تھے یہ اپنا مقروف ہن کے مہر تھے اور سیاست دانوں نے اسی بدولت ہی اسے گورنر جنرل بنایا تھا ناظرین اسی دور میں یہ سازشوں کا دور کہا جاتا ہے بنگالیوں کو بقیدہ دیوار کے ساتھ لگایا گیا اور فوجی مداخلت حکومت میں شروع ہوئی اور یہ بیروکریسی کی سازشوں کی ابتدا کا دور اسے کہا جا سکتا ہے ناظرین انہوں نے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو ایک کھلونے کی طرح انہوں نے استعمال کیا لاہور میں جب ختم نبوت کی تحریک پر یہ کابو نہ پا سکے تو انہوں نے پھر لاہور میں دو ماہ تک سویل مارشلہ لگا دیا تھا اور اسی طرح اس نے چوبیس مارچ انیس سو ترپن کو پجاب کے جو وزیر اعظم ممتاز دولتانا ان کو بھی برطرف کر دیا اور پھر سترہ اپریل سترہ اپریل انیس سو چون کو ناظرین سترہ اپریل کو انہیں نے خواجہ ناظم الدین جو وزیر اعظم تھے ان سے بھی انہیں استیفہ طلب کر لیا جس پر خواجہ ناظم الدین ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ میں گورنر جنرل رہا اور میں نے تو ایسا لیاقت علی خان کے ساتھ نہیں کیا تھا یعنی یہ ان کا ایک تاریخی جملہ تھا اور وہ شریف و نفس تھے یعنی وہ سازشوں کے مہر نہیں تھے تو اس پر ملک نے ایک جواب دیا ملک غلام حمد نے جواب دیا کہ نہ تو آپ لیاقت علی خان ہیں نہ تو آپ لیاقت علی خان ہیں اور نہ میں ناظم الدین ہوں لہٰذا آپ استیفہ دیں اور انہوں نے ناظرین یعنی کہ وہ اس استیفہ کے نہیں دینا چاہ رہے تھے انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کا پولیس سے گھراؤ کرا لیا اور اسے فوج کی بھی دھمکی دی گئے جس پر انہوں نے ملکہ برطانیہ کو بھی کال کرنے کی کوشش کی لیکن اس وقت تک ناظرین اس کے فون کٹ چکے تھے تاریں کار دی گئی تھی اور انہوں نے بعد میں بھی برطانیہ کی کوئن سے انہوں نے درخواست کی کہ میلی حکومت کو بچایا جائے اور مجھے بحال کیا جائے لیکن ایسا نہیں ہو سکا ناظرین اس کے بعد انہوں نے ایک بیروکریٹ اس کے بعد وہ اقتدار سے الگ ہو گئے انہوں نے پھر ایک اپنی مرضی کے ایک بیروکریٹ انہوں نے محمد علی بوگرہ کو وزیر اعظم بنایا تاکہ میں اپنی مرضی سے ربر سٹمپ کے طور پر ان کو چلاؤں گا اور لیکن ان کو تھوڑے ہی ٹیم کے بعد اسے پتا چلا یا کسی نے اسے اس کے دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کیے کہ محمد علی بوگرہ جو ہے وہ اس کے اختیارات کم کر رہے ہیں اور وہ گورنر جنرل ہاؤس کو وہ یرغمال بنانا چاہ رہے ہیں تو اس پر آدھی رات کو ان پر پسٹول تان کر ان سے استیفہ لیا گیا اور انہوں نے چوبیس اکتوبر انیس سو چون کو ہنگامی حالات کا اعلان کیا اور پہلی مرتبہ پاکستان کی اس مختصر اس وقت کی تاریخ میں انہوں نے اسمبلی بھی توڑ دی جب اسمبلیاں توڑ دی گئیں تو سپیکر مولی تمیز الدین عدالت میں چلے گئے اور عدالت سے انہوں نے رجوع کیا اور اس وقت اس کا اتنا زیادہ ہولڈ اور خوف دبدبہ تھا کہ مولوی تمیز الدین جو اسمبلی کے بقیدہ رکن تھے وہ برکہ پہن کر ناظرین عدالت میں جاتے تھے چھپ کر عدالت میں جاتے تھے ناظرین اسی طرح جب ان کا آخری سال آیا تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئے اور یہ ویل چیئر پر یعنی کہ پہلے بھی ویل چیئر پر ہوتے تھے طبیعت خراب نہیں تھی پھر ویل چیئر پر یعنی کہ ان کی جب طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو آخری سال امریکی جو اس کی ٹرانسلیٹر تھی مس بورل وہ احکامات دے کر اس پاکستان کے نظم و نسک کو چلاتی رہی اور وہ ہی ان کی بات کو سمجھتی تھی بلکہ یہ ایسے عیش پرست تھے یہ ایک دفعہ انہوں نے مس بورل کو دعوت دی اور انہیں کہا کہ وہ اکیلے ہی ڈینر پر اس کے ساتھ ڈینر کریں لیکن وہ رات کو ڈینر پر اپنی والدہ کو لے کر آئیں جس پر اس کا موڑ خراب ہو گیا اور دوسرے دن جب وہ ایک فائل لے کر ان کے آفیس میں گئیں تو ان کا موڑ بگڑا ہوا تھا تو انہوں نے اسے بے یعنی کہ اسے سنائیں اسے اس کی تہذیق کی جس پر وہ فائل پٹک کر بلکہ اس نے اسے پہلے احکامات دیئے کہ میرے آفیس میں آپ مسکراتے ہوئے آیا کرو آپ میرے آفیس میں آپ بقیدہ بینٹھن کر آیا کرو اور جب میں اکیلہ ہوں تو اس وقت آیا کرو یہ اس کے احکامات تھے اور اس پر وہ بقیدہ فائل پٹک کر چلے گئی تھی اور آخری سال وہی حکومت چلاتی رہی کیونکہ اس فالجزدہ گورنر کی کوئی بات بھی نہیں سمجھ سکتا تھا اور ناظرین جب اس کی حالت بہت زیادہ بگڑی تو پھر ان کو علاج کے لیے دو ماہ کے لیے لندن روانہ کر دیا گیا اور پھر قیم مقام گورنر جنرل سکندر مرزا کو بنایا گیا جنہوں نے ان کی دو ماہ کی چھٹی کو انہوں نے اس کو ہمیشہ کے لیے اس کو چھٹی پر بھیج دیا اور وہ اقتدار پر قابض ہو گئے اور یوں اس کا ہنگامہ خیز دور جو ہے وہ اختتام کو پہنچا اور ناظرین اس کی جو وفات ہے وہ 29 اگست 1956 کو یہ کراچی میں وفات پا گئے اور انہیں مکمل فوجی عزاج کے ساتھ دفن کیا گیا اور انہوں نے کہا جاتا ہے کہ ایک وسیعت کی تھی ایک وسیعت کی کہ مجھے مدینہ میں دفن کیا جائے اور ان کو امانتن کراچی میں دفن کر دیا گیا تھا اور کچھ ٹیم کے بعد کچھ عصر کے بعد ان کو بقیدہ ایک ڈاکٹر اور اس کے بعد فوجی احکام اور پولیس کے ساتھ قبر کشائی کی گئی تو وہی سے جب قبر کشائی کی گئی تو قبر کے اندر سے ایک سانپ برامد ہوا سانپ نکل آیا سانپ اس کی قبر کے بلکہ وہ اندر چکر کاٹ رہا تھا اس کی میت کی گرد تو اس پر جو اس وقت جو پولیس والا ساتھ تھا انہوں نے پسٹل نکال کر اس سانپ پر بقیدہ چھے فیر کیے لیکن اس کے باوجود بھی اس پر کچھ نہیں ہوا تو وہ مسلسل چکر کاٹ رہا تھا اس کی ڈیڈ باڈی کے اپی گرد جس پر یعنی جب سانپ نہ مر سکا تو اس کی قبر میں بقیدہ انہوں نے ایک کیمیکل اور زہریلہ مواد اس کو اندر قبر کے اندر ڈالا گیا تاکہ سانپ مر جائے اور تھوڑے ٹیم کے بعد دوبارہ قبر کو کھولا گیا تاکہ یہ ہے کہ سانپ مار جائے اور قبر سے اس کی ڈیڈ باڈی کو نکالا جائے تو جب دوبارہ کھولی گی تو سانپ موجود تھا بلکہ قبر ڈیڈ باڈی کے ساتھ لپٹا ہوا تھا تو اس پر کہا جاتا ہے کہ پھر اس کی آخری بصیت پر عمل درامت نہیں کیا گیا تھا اس قبر کو دوبارہ ہی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور وہی پر ہی بھی آج تک مدفون ہیں لیکن ناظرین اس واقعہ پر یہ سانپ والے واقعہ پر بعض جو تاریخی وہ ہیں وہ شکوک شبہات کا بھی اظہار کرتے ہیں اور مستند کسی یعنی تاریخی دستاویز میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا ناظرین امید ہے پاکستان کے پہلے وزیر خزانہ اور پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل ملے غلام محمد جن کا دور جو ایک بیروکریٹ تھے اس کے بعد وہ پورے ملک کے چار سالوں تک سیاہ و سفید کے مالک بن گئے ان کے اس دور کی یہ مستند ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تاریخ نامہ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بہت شکریہ تینک یو اللہ حافظ